خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے پورا معاملہ جبکہ کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان جب آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے آخری گھنٹے میں کیا کچھ ہوا اس حوالے سے کچھ بہت بڑے انکشافات ہوئے کچھ ایسے انکشافات جنہیں سن کر پاکستانی قوم کا خون کھال اٹھے اور کچھ اس طرح کے انکشافات جن میں وزیراعظم سابق جو ہیں عمران خان انہیں آخری گھنٹے کے دوران تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ان کے ساتھ معاملات گالم گلوچ کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچنے اور انہیں حب سے بے جامع رکھ کر زبردستی واپس گھر بھیجنے کے حوالے سے بڑی خوفناک تفصیلات بات ہے یہ بڑا سیریس الیگیشن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے بعد کچھ معاملات ہوئے اور سوشل میڈیا پر یہ موسیقی دن دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے تو دوستو آپ نے دیکھا سٹارٹنگ کلپ اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کو پیٹا گیا ہے پاکستان آرمی کے دورہ یہ جو جنرلسٹ ہیں یہ بیسیکل عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں ایک کا نام تو عمران ہی ہے تو یہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک کنفرم یوز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کے سپورٹرز نے پاکستان فوج کے خلاف کھولے آمناری لگائے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی جلایا ہے جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کلپ میں دیکھا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کے انتین بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شاہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کے لمحات تھے نتنگ بٹ فول آف امبیرسمنٹ این آر او کے لیے مافیاں مانگتے رہے پاؤں پڑھتے رہے کہ نیب سے بچائے جائے میرے اوپر کیسز کرپشن کے لگائے جائیں بلاول صاحب کو بنا دیا جائے وزیر اعظم فوج آ جائے میرا مقصد ہے فوجی چیف کو برطرف کرنے کی سازش فوج کو آپس میں پشاور اور پنڈی کو لڑانے کی سازش کیا کام انہوں نے نہیں کیا میرا پاکستان کو تباہی پر لے کر آنے کے لیے کوئی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی اور آج کیا کر رہے ہیں پھر جس طرح خود فرماتے تھے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا میں بہت خطرناک ہوں مجھے چھیڑ کرنا دیکھو میں بہت خطرناک بلکل دیکھیں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر سیاست ریلیشنشپ اور دوستیوں کا نام ہے سیاست یہ دہشتگردی نہیں ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں ان کے دو فیڈل منسٹر نے ایک ایسا تھریٹ کی تھی انہوں نے کہ ہم خودکشیاں کریں گے یہ کیسے ہیں یہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ دیز ار نارمل پیپل دیز ار نارمل پیپل اور دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسد مجید صاحب جو ہمارے امبیزڈر ہیں جو کہ ایک مین کریکٹر ہے اس چیز کا ایک تو وہ ہارڈ کورز ایڈ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آج وہ کریکٹر کدھر ہے اس بندے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کھا گئی ہے زمین نکل گئی کچھ پتہ نہیں ہے اس بندے کی آئیدر ہیز ان امریکہ ہیز ان برسل ہیز ان پاکستان لیکن پورے پاکستان کا میرا مقصد ہے مستقبل تباہی پہ لاکر وہ کریکٹر بلکل دنیا سے گائے یہ کویسٹن بارک ہے لیکن جو انہوں نے کیا آخری دنوں میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کو ہاسٹیج بنا کے رکھا پاکستانی عوام کو ہاسٹیج بنا کے رکھا اور آج جو تقاریر ہو رہی ہیں آج جو تقاریر ہو رہی ہیں ان کو تقریب کاری کی اس وقت لوگوں کو جو ترغیب دی جا رہی ہے کہ نوجوانوں نکلو باہر اتجاج کریں گے ہم پورے ملک میں اور پھر اسلام آباد میں آئیں گے اور بلکہ ایک وفاقی وزیر نے تراول پنڈی میں جو تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں اگر ان کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو اس کو موسن بیگ بنا دیا جاتا تھا لیکن آج انہوں نے بلاول بھنٹو کے لیے اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور بات کہوں گا چیما صاحب کہ اس بندے کو اور اس کی پائیٹی کو لائسنس ٹو کل تھا ان کے پاس یہ ان کے جو لانڈی لپاڑے جو امپورٹڈ تھے وہ جو مرضی کہہ لیں ان کے بارے میں کوئی نا کوئی ایف آئی ایکٹیو ہوتا تھا اور نہ کوئی ایجنسی ایکٹیو ہوتی تھی جو مرضی کر لیں لیکن ان کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو پھر اس کو انہوں نے عبرت کا نشانہ بنا دیتی تھی دیکھیں موسن بیگ کو مار مار کے مووییاں بنا مجھے کل پاکستان سے یہ خبر ملی ہے کہ موسن بیگ کو ان کے اوپر تشدد کی ڈیلی بیس پر ریکویس کی جاتی تھی کہ مووی بنا جس طریقے سے علیم خان کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا جس طریقے سے جانگیر ترین کی بچیوں کی اوپر ایف آئی ایرز پرچے درج کرائے گئے میرا مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر لائک جو ساڑھے تین سال کس طرح کیے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم بھول جائے گی اس کو مجھ سے آج کسی نے پوچھا ہے کہ چیما صاحب کہ what is the future of انہوں نے کہا لوگ سیاست میں دوستوں کے سارے یاری دوستوں relationship انہوں نے تو اپنی ایٹی ایمز ساری توڑ دی ہیں علیم خان نے آ کے نیشنل ٹی وی پر چیلنج کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی نے قربانی دی ہو پی ٹی آئی کی کسی ورکت نے تو وہ سامنے آئے تو جس بندہ علیم خان کا نہیں بن سکا جہانگیر ترین کا نہیں بن سکا جو موسن بیک کا نہیں بن سکا کیونکہ ویسٹ کا نعرہ لگا کر ویسٹ کے خلاف امریکہ کے خلاف انٹی امریکہ یا یہودیوں کے خلاف یورپ کے خلاف پاکستان میں بڑے سے بڑا پروٹسٹ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ٹی ایل پی کا نیریٹیو ہے یہ وہ ٹی ایل پی کا نیریٹیو ہے جو بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ویسٹ کے خلاف امریکہ کا نام لے کر لوگ ہی کٹھے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مجھ میں کٹھے کر لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو عمران خان نے پروٹسٹ کی کال دی اور کہا کہ پورے ملک میں ان کے فالورز نکلیں اور ان کے حق میں اس لیے پروٹسٹ کریں کیونکہ ان کو وزارت عزمہ سے نکال دیا گیا اتار دیا گیا ان کو پرائم منسٹرشپ ان کی چھین لی گئی ہے ان کو جو وہ وزیر آزم تھے اب ان کو گدی سے اتار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ سازش ہے تو وہ امریکن بیکٹ ریجیم چینج کنسپیریسی جو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ کنسپیریسی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور اس میں یہ امریکہ کی ہے لیکن اس میں پاکستان کے اندر کے لوگ کچھ شامل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر یہ کہتے تھے جی پیسے لے کر یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ الزامات لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کا نام نہیں لیا تھا جب وہ اقتدار میں تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت وہ سیم پیچ پر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ یہ تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اس کی وجہ یہ کہ میں تو حق کی آواز ہوں امر بل معروف کی انہوں نے کیمپین چلائی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو سچائی کا سیمبل ہیں اور باقی ان کے سامنے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ شیطان ہیں کیونکہ انہوں نے وہ حق کو باطل کی جو جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس کیمپین کو ڈھال دیا تھا اس میں پھر بھی انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ دیا جائے جب وہ نہیں دیا گیا اور پھر نو اپریل کی رات آئی شام آئی اور اس کے بعد جب وہ اس میں سے نکلے ہیں تو اگلے دن انہوں نے جو پروٹیسٹ کال کیا ہے تو کل کے رات اور شام میں پورے پاکستان میں ہیوج پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہیوج کیادرنگز ہوئی ہیں بہت بڑے جلسی اور پروٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ان جلسوں میں یہ جو امریکن امران خان کہتے ہیں کہ رجیم چینج کنسپریسی ہے ان کے خلاف اس میں جو نعرے لگائے ہیں لوگوں نے وہ جنرل باجوا کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان فوج کے خلاف لگائے ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف کے خلاف لگائے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے نام لے لے کر لگائے ہیں جنرلوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں سلوگنز لگائے گئے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ مرداباد یا جو بھی وہ کہنا چاہتے تیل پی کے اوپر اگر وہ ایسا کوئی پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی ان کے وزیراعظم کے خلاف کوئی ایسی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اس کے بجائے ایسا لگا کہ یہ جو کیمپین ہے یہ عمران خان نے مور دی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اب وہ کیونکہ ایک جب پورا ملک آپ کا جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا پینک کر سکتا ہے ملک کے اندر سوشل میڈیا پر میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے جس میں کہ میں دیکھا ریٹائیڈ فوجی جرنیل جو ہیں ان کے کچھ اکاؤنٹ اس میں سے کہا گیا کہ یہ تو بہت ڈیمیج کرے گا اتنی زیادہ یہ ایسی فوج مخالف کیمپین کے پورے ملک میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہاں پہ پہ پہنچے گا یہ انتشار ہمیں کہاں لے کر جائے گا یہ تو ادارے کے خلاف بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس کو روکا جائے فوری طور پر جو روکا جائے وہیں پر ہمیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹی ایل پی میں کہنے لگی تھی لیکن پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہم نے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی جو تھی سازش جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے انہوں نے کیمپین چلانی ہے پروٹیسٹ کرنا تھا وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیسے ہو گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو نو اپریل کی شام اور رات گزری ہے اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اس کو اس طرح موڑ دیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بے شک کئی دن تک بیٹھے رہے ہیں لوگ اسملی میں پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں کروانا تھا اگلے چند مہینوں تک بھی نہیں کروانا وہ تو آتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ ان کی جوتے کی نوک پر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جاؤں گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ آخری گین تک کھیلوں گا لوگ گین لے کر بھی آئے پارلیمنٹ میں وہ نہیں آئے وہ کریس پر نہیں آتے وہ وکٹس پر آتے نہیں اور اگر آتے ہیں تو وکٹس اکھاڑتے ہیں اور بغل میں دبا کے بھاگ لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا نیریٹیف یہی رکھتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں ان کی پروان ہی ہوتی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کوئی کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہوگی اس نیریٹیف پر کہ مجھے اتارا گیا اور انہوں نے اتارا ہے اور اب اقتدار میں ہوتے وقت ان کا یہ نیریٹیف نہیں تھا کہ فوج ان کے خلاف انہوں نے کیا ہے یہ ان کا نیریٹیف مجھے اتارا ہے مجھے اتارا ہے مجھے اتارا ہے تو جو چیست کیں سمجھے اتارا ہے کتا ہے مجھے اتارا ہے موسیقی موسیقی